ایک اور واقعہ بڑا سبق عموز ہے کہ حرقل یہ روم کا بادشاہ تھا اس وقت کی جو سپر طاقتیں تھیں کفار کی دو تھیں ایک روم اور ایک فارس روم یہ موجودہ جو اٹلی وغیرہ جو علاقے تھے بڑا اس وقت کی عیسائیوں کی بڑی سلطنت تھی اور فارس یہ ایران والے جیسا ہے کہ آج کل امریکہ اور روس ہیں سپر پاور اب چائنہ بھی میدان میں آ رہا ہے تو اس وقت کی یہ دو گفیت طاقتیں تھیں جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو مشکلات درپیش آئی ہیں وہ ان کی طرف سے درپیش آئی ہیں تو جب مسلمان اس وقت کی سپر طاقت رومیوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو رومیوں کے پاں اکھڑنے لگے وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے تو روم کے جو بادشاہ تھا ہر اقل اس نے اپنی قوم کی دانشوروں کو اور بزراء کو جمع کیا اور تشویر کے اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ جن لوگوں سے تم لڑ رہی ہو مسلمانوں سے یہ بتاؤ کہ کیا وہ انسان ہی ہے یا وہ کوئی اور مخلوق ہیں کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہماری طرح انسان ہے تو پھر اس نے بجھا کہ تم زیادہ ہو تعداد میں یا وہ زیادہ ہیں تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہم زیادہ ہیں وہ تو تعداد میں مسلمان کم ہیں تو پھر اس نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ تم ہر محاذ پر مسلمانوں سے شکست دکھا رہے ہو نکام ہوتے جا رہے ہو وہ تم پہ غلبہ غلبے پہ غلبہ حاصل کر رہے ہیں تو اس وقت سب نے اپنی گردنیں جھگا دی ایک جو بڑا عیسائی تھا عمر رسیدہ تھا اس نے جواب دیا اس نے کہا کہ مسلمانوں کے غالب ہونے کا اصل راز یہ ہے کہ وہ سائم النہار اور قائم اللیل ہیں وہ رات کو مسلمے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں دعائیں مانگ دیں اور دن کو مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور وہ دن کے شاہ سوارے اور رات کے عبادت گزارے ہیں اور پھر وہ مسلمان امانت دارے سے ہیں کہ کسی کے مال کو بھی بغیر قیمت چگائے قیمت ادا کی وہ لیتے نہیں ہیں یہ جیسے نہیں کہ مسجدر گئے جیسے علاقے میں گئے وہاں لوٹ مازے شروع کر دی ہر چیز کو مالِ غریبت سمجھ لیا ایسا نہیں کرتے وہ اور اہد و پیمان کا پورا لحاظ کرتے ہیں بھلائی پھلاتے ہیں برائی کو مٹاتے ہیں اگر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ اس مسئلے کو وہ فوراں حل کر لیتے ہیں اور کسی بھی فریق کے خلاف کوئی فیصل آ جائے اس کو فوراں مان لیتا ہے اور اس نے کہا کہ ہمارا حال یہ ہے رومیوں کا کہ رات میں ہم شراب بیتے ہیں دن کو بدکاری میں مطلع ہوتے ہیں دوسروں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں پھر ہمارا کردار بھی ظالمانہ ہے تو اس لیے ہم مسلمانوں کے خلاف شکست کھا رہے ہیں تو حرقل نے بالآخر اس بات کو تسلیم کیا آج مسلمان اس غلبے کی اس فتح کی وہ امید تو رکھتے ہیں خواہش تو رکھتے ہیں لیکن وہ جو کوالٹی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ان پر غالب ہونا ہے وہ بد نصیبی سے وہ کفار کے اندر تو موجود ہیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں کرپشن ہم کرتے ہیں دوسروں کا مال ہم کھا دکھاتے ہیں دوسروں کی جائداد ہم قبضہ کرتے ہیں اس کے لبا عبادت سے اور اللہ سے تو ہم اتنے دور ہیں کہ سب ہمارے ہمارے سامنے ہیں تو یہ جب چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہم پھر کیسے غالب ہونے کا خواب دیکھتے ہیں کیا صرف اس بات پر یہ حلوے کلمہ پڑا ہے نہیں یہ ساری چیزیں اپنا نہیں ہوگی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قُل جَالحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ فُمَائِ حَقْ آگیا بَاطِلْ مِٹْ گیا اِنَّ الْبَاطِ مِلَقَانَ زَهُوْقَ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے کفر شرک تو ہے ہی مٹنے کے لیے اسلام حق ہے یہ آیا باطل مٹے گا لیکن کیا صرف اسلام کا نام کیا نام کا مسلمان نہیں اس حق اندر جو اللہ نے جو خوبیاں تار رکھی ہیں وہ خوبیاں اگر اہلِ حق ان خوبیوں کو اپنائیں گے تو پھر حق غالب آئے گا پھر باطل مٹے گا اگر اہلِ حق والی خوبیاں حق والی خوبیاں وہ باطل اپنائے گا تو یاد رکھئے پھر باطل غالب ہوگا آج باطل نے وہ حق والی خوبیاں بنا لی حق نے باطل کی برائیوں کو لے لیا تو چنانچہ آج پھر حق مغلوم ہو گیا باطل جو ہے غالب ہے جو خوبیاں موسیقی